ہم میں سے اکثر لوگوں کی راتیں اسی طرح بستر پر لیٹے ہوئے چھت پر گھومتے ہوئے پنکھے کو دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں وہ بھی اسی خیال میں کہ آخر ہم کب پیسہ کمانا شروع کریں گے مگر پھر بھی بہتی کم لوگ زندگی میں پیسے کما پاتے ہیں آج کل کا جو دور ہے اس میں ٹیکنالوجی بہت اڈوانس ہو چکی ہے انٹرنیٹ کے اوپر ہزار کڑوڑوں ایپ ہیں ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا وجہ کہ آپ اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پارے آج کا ٹاپک یہی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو پر اس چکر میں کلک کیا ہے کہ شاید میں آپ کو کوئی نیا شارٹ کٹ بتاؤں گا کوئی نئی ایپ بتاؤں گا پیسہ کمانے کے لیے تو ایسا بلکو بھی نہیں ہے میں وہ غلطیاں بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ پیسہ نہیں کما پارے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ویسے بھی اس میں آپی کا فائد ہے اس سے پہلے کہ ہم آج کی بات کریں میں آپ کو لے کر چلوں گا ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے جب آپ کے والدین جو تھے آپ کے جو بڑے تھے وہ آپ کی جگہ پر تھے ہوتا کیا تھا کہ وہ لوگ کوئی نہ کوئی سکل سیکھا کرتے تھے کسی نہ کسی قسم کا ہنر سیکھتے تھے کام سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ پیسہ کماتے تھے اسی پیسے سے انہوں نے شادی کی گھر بار بنایا گاڑی لی بائک لی آپ لوگ دنیا میں آئے اور اب آپ لوگ بڑے ہیں اور ان کی پراپرٹیز کے اوپر لڑتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ کچھ سیکھ کر کام کرتے تھے تب انٹرنیٹ نہیں تھا ہوتا اب کیا ہوا ہے کہ آج کی جو جنریشنیں وہ سست ہو گئے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ باتیں بری لگیں گی انٹرنیٹ بہت اچھی چیزیں میں مانتا ہوں اور انٹرنیٹ سے پیسے بھی کمائے جاتے ہیں لیکن میں علمی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہو کہہ رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ سست ہو گئی ہے وہ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہی ہے انٹرنیٹ پہ جاتی ہے اس کو پتہ لوگ انٹرنیٹ سے پیسے کماتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے وہ یوٹیوب کے اوپر لکھتی ہے کہ پیسے کمانے کا طریقہ یا پیسے کیسے کمائیں یا آپ آن لائن پاکستان میں ارننگ کیسے کریں اور پھر ان کے سامنے ایک لسٹ کھل جاتی ہے ویڈیوز کی کہ جی واتس ایپ سے پیسے کمائیں فیس بک سے پیسے کمائیں میٹا سے پیسے کمائیں ایمازون سے پیسے کمائیں فری لانسنگ سے پیسے کمائیں تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کونسی چیز چوز کروں اب وہ پہلے ایک چیز ٹرائے کرتا ہے وہاں سے پیسے نہیں آتے دوسری کرتا ہے وہاں سے نہیں آتے تیسری کرتا ہے وہاں سے آ جاتے ہیں لیکن وہ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یار اس سے تو میں کروڑ پتی نہیں بن سکتا تو لوگ صرف ویب سائٹس کے اوپر جا کے یوٹیوب کے اوپر جا کے دوسروں کی ویڈیوز دیکھ کر ان کو تو ویوز دے رہے ہیں ان کے پیسے بن رہے ہیں وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سستی بہت زیادہ ہے اور لوگ گھر بیٹھ کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں جس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کا صحیح طریقہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا وہ لوگ آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں دوسری ویڈیو تیسری ویڈیو اسی چکر میں کہ شاید آپ کو پیسے کمانے آ جیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے وہ آپ کے ویوز سے پیسے کمانے لیتے ہیں آپ پیسے نہیں کما پاتے ہیں تو اب اس کا حل کیا ہے میں پہلے آپ کو اپنی مثال دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بعد میں پھر دوسرے لوگوں کی بھی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا جو لوگ انٹرنیٹ سے پیسہ کمان رہے ہیں اور کیسے کمان رہے ہیں آج سے بیس سال پہلے میں نے ایک سکل سیلیک کی کیونکہ مجھے شوق تھا ویڈیو میکنگ کا تو میں نے ویڈیو میکنگ کو ہی اپنی سکل بنا لی اس کے ساتھ ساتھ میں نے فوٹو شاپ سیکھنا شروع کیا ایڈیٹنگ سیکھنا شروع کی ان دنوں میں ہینڈی کیمز ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے تھری سی سیڈی کیمراز ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے ہینڈی کیمز اس پر میں انڈرگراؤنڈ بینڈز جو راک بینڈز ہوتے تھے لاہور میں میں ان کی ویڈیوز بنایا کرتا تھا اس کے علاوہ خاندان میں کوئی فنکشن آ گیا اس کی بھی ویڈیو میں بناتا تھا ایڈیٹنگ بہت مشکل ہوتی تھی ڈی وی کارڈز آتے تھے چھوٹے چھوٹے جس سے کمپیوٹر کے اندر وہ ویڈیو ایمپورٹ ہوتی تھی اسی سے ایکسپورٹ ہوتی تھی چھوٹی کیسرس ہوتی تھی جنہیں ڈی وی سیز کہتے تھے اسی طرح کرتے کرتے وقت گزرتا گیا لیکن میں نے اپنی سکلز کو نہیں چھوڑا میں جو بھی پیسہ کماتا تھا چھوٹا موٹا کیونکہ ٹینیجر تھا ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ انہی سکلز کے ذریعے چھوٹے موٹے پیسے بھی کماتا تھا تب نہ انٹرنیٹ ہوتا تھا نہ ایفسر کی کچھ چیز ہوتی تھی ایپس ویپس تو خود ہی ہاتھ پیر مار کے اس سے میں پیسے کماتا تھا پھر جب میں یونیورسٹی میں آیا تو میں نے بی بی اے چوز کیا ملٹی میڈیا میں اس سے میری سکلز اور ریفائن ہو گئیں پھر فری لانسنگ کا دور آیا اور یہ میں بات رہا ہوں آج سے کوئی دس سال پہلے جب اوڈیسک نے سٹارٹ کی فری لانسنگ انٹرنیٹ کے اوپر میں نے وہاں پر اکاؤنٹ بنایا بہت کم ان دنوں میں فری لانسرز ہوتے تھے کرتے کراتے مجھے اچھے خاصے کلائنٹس ملنا شروع ہو گئے اس کے دو سال بعد ایک اور ویب سائٹ آئی جس کا نام تھا فری لانسر ڈاٹ کام پھر پیپل پر آر ڈاٹ کام پھر نائٹی نائن ڈیزائنز اس طرح کر کے میں نے ہر ویب سائٹ پر اپنا کاؤنٹ بنا لیا اور ہر جگہ سے میں نے پیسے کمائے پھر میں نے اپنی ایک فیزیکل کمپنی بنا لی جو کہ پرڈکشن ہاؤز ہے جہاں پر میں اپنے پیسے کماتا تھا یہاں تک کہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جو میرا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی میرا انہی سکلز کی وجہ سے ہے اگر مجھے سکلز نہ آتی تو میں ایڈیٹ نہ کر پاتا ویڈیو کو اچھی طرح سے بنانا پاتا اس کام کو میں سمجھتا نہیں اور جو کمپیٹیشن تھا وہ موسے آگے نکل جاتا میں پیچھے رہا جاتا آپ کی سکلز آپ کے کام آتی ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں شارٹکٹس کے چکروں میں پڑھیں گے نا تو پھر آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا ایک وقت آئے گا آپ ڈسارٹ ہو جائیں گے آپ کو لگے گا دنیا پیسہ کماری ہے میں نہیں کما پا رہا یہ شارٹکٹس صرف آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں اور کتنا پیسہ کمالیں گے آپ یہ کام پیسٹ کے چکروں میں ویڈیو لائک کرنے والا جو کام ہوتا ہے اور کومنٹ کرنے والا کام ایزی پیسہ گترو پیسے کمانے کی طریقے یہ سارے ٹیمپریری شارٹکٹس ہیں آپ اس سے لگ پتی یا کروڑ پتی نہیں بن جائیں گے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ لوگ پیسہ کمارے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر میں نے دیکھا کہ فوڈ پانڈا جو رائیڈرز ہوتے ہیں ہمارے بھائی انہوں نے اپنا چینل بنایا ہوئے لوگ ان کا چینل دیکھ رہے ہیں مجھ سے زیادہ سبسکرائبرز ان کے ہیں اس ٹائم اسی طرح جو کریم کے کیپٹنز ہوتے ہیں یا جو بھی انڈرائیو جیسی ایپس ہیں ان کے جو کیپٹنز ہوتے ہیں انہوں نے اپنا چینل بنایا ہوئے وہ جو بھی رائیڈ آتی ہے وہ ان کی ایک ویڈیو بناتے ہیں اپنا ایکسپیرنس شیئر کرتے ہیں لوگوں نے کھانا پکانے کا چینل بنایا ہوئے آپ کو پتا ہے ان کے کتنے کتنے سبسکرائبرز ہیں کتنا ان کو لوگ جانتے ہیں ان کا چینل دیکھتے ہیں وہ لوگ اچھا خاصا پیسہ کمارے ہیں گاؤں میں رہتے ہوئے آپ کو پتا ہے جو شرازی بچے کا نام ہے شرازی وی لاغز وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ محنت کرنا جانتے ہیں اگر آپ محنت سے بھاگیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اوپر والا بھی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لئے کیونکہ وہ بھی کہتا ہے کہ جب تم محنت کرتے ہو پھر میں پھل دیتا ہوں تو شرط کیا ہوئی محنت اور اسی سے آپ بھاگ رہے ہیں آپ شورٹکٹس کے چکروں میں اب آپ کہیں گے کہ یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں تو حل ہی کوئی نہیں بتا رہا حل یہ ہے کہ کوئی ہونر سیکھیں کوئی سکل سیکھیں آپ کے اندر بہت کچھ ہے آپ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان شورٹکٹس کے چکروں میں آپ کا دماغ ہو گیا ہے خراب میرا دماغ خراب مطلب آپ کا فوکس آؤٹ ہو گیا ہے تو آپ بجائے اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے آپ اپس کو ڈھونڈ رہے ہیں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈے ہیں کوئی کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہے ڈرائنگ ہو اس کے چینلز ہیں لوگوں کو آپ سکھا سکتے ہیں وہ چاہے کھانا بنانا ہو چاہے گاڑی بائک رپیر کرنا ہو میکینکس کے اتنے چینلز ہیں یار چوکی دار کے چینل تھا یار چوکی دار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں اسی طرح کوئی سکل سیکھیں ایک فیزیکل سکل ہونا بہت ضروری ہے ورنہ انسان نہ نفیاتی ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کر رہا زندگی میں آپ کو کچھ نہ کچھ پریکٹیکل کرنا ہے یہ نہیں کہ بیٹھ کے کمپیوٹر پر کلک کرتے رہنا ہے یا ایپ کے اوپر بیٹھ کے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کانفیدنس پیدا نہیں ہوگا دنیا کو فیس کرنے کی ہمت نہیں ہوگی معاشرے میں آپ کے عزت نہیں ہوگی کوئی ایسا کام کرو نا جس سے کسی کی زندگی میں ایمپیکٹ ایڈ کر سکو کوئی آپ کو ملے تو کہے یار اس بندے کو میں نے دیکھا ہے یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے جب ایپ پر لگے رہیں گے یا اس طرح کی چیزوں میں لگے رہیں گے تو کسی کو کیا پتا آپ کون ہیں اپنی شناخت بنانا سیکھیں آپ بے شک کوئی ریڑی والی کیوں نہ ہوں ریڑی والی کی بھی نہ کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے ہم کو پتا ہوتا ہے آج صبح یہ نو بجے آئے گا یہ پھل دے گا اس کے بارے میں بھی ہم کو پتا ہوتا ہے تو آپ تو بہت بڑا سوچ رہیں تو اس کے لئے آپ کو بڑے قدم اٹھانے پڑیں گے بڑی سوچ کے لئے بڑی حمد کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ ساری زندگی اسی طرح بیٹھے رہیں گے اور وقت گزر جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا اپنے ہنر کو پرفرک کرنا سیکھیں اپنے ہنر کو ڈھونڈیں اسے تراشیں اپنے آپ کو اچھے سے اچھا کرتے جائیں اور پھر یقین جائیں یہی ہنر آپ کے کام آئے گا اور کچھ آپ کے کام نہیں آئے گا یہ سب وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں لوگوں کی باتوں میں کان نہ دھریں آپ کبھی خوش ہوں گے نہیں آپ سے وہ آپ کو کامیاب ہونا دیکھنا نہیں چاہتے اس لئے آپ کو صحیح مشورہ نہیں دیتے اس لئے اپنی جو کمپنی ہے نا جو اپنے دوست ہیں جو آپ کا سرکل ہے لوگوں کا اسے بڑی احتیاط سے چنیں آپ کے دوستی آپ کو بناتے ہیں آپ کے دوستی آپ کو برباد کرتے ہیں اس چیز کا بھی اپنے خیال رکھنے ہیں اگر آپ کے دوستوں کی سوچ آپ کی طرح ہے اونچی سوچ ہے ان کا ویجن کلیر ہے فوکسڈ ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی ہیلپ کریں گے کچھ نہ کچھ بننے میں ورنہ تو پھر آپ کا اللہ حافظ ہے ہر کوئی بیٹھ کے اپ سے پیسے کمارا ہوتا زندگی چلری ہوتی اور کیا ہی بات ہوتی مجھے بتائیں کسی دن انٹرنیٹ اگر بند ہو گیا تو پھر کیا کرو گے کہاں گئی ساری اپس ساری فری لانسنگ کی ویب سائٹ یہ سوچ ہے کبھی لیکن جو بندہ نیٹ سے پیسہ نہیں کمارا ہوگا وہ خوش ہوگا لیکن آپ گئے یعنی آپ کا فون کا پیکش ختم ہو جائے انٹرنیٹ گھر میں ختم ہو جائے آپ تو پیسہ نہیں کمارا سکو گے اس سے یاد آیا کہ مجھے انٹرنیٹ کا بل بھی دینا ہے میں آتا ہوں اس لیے بیٹا یہ جو کرافت ہے جو ہونر ہے یہ جو فیزیکل آرٹ ہوتی ہے انسان کے اندر پیسہ کمانے کی یہ بہت ضروری ہے اس لیے میرے بھائی بہنوں ان چیزوں سے باہر آجو ریالیٹی کو ایکسپٹ کرو اپنے اوپر کام کرو اپنے آپ کو ڈسکور کرو اپنے آپ کو تراشو تاکہ خود آپ ہی اپنے کام آئیں پیسہ ضروری ہے بلکہ بہت ضروری ہے لیکن جو راستہ آپ اس پیسے تک پہنچنے کے لئے اختیار کریں گی وہ زیادہ ضروری ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت مشکل لگتا ہے آپ کو منزل نظر نہیں آتی اور آپ کہتے ہو یار میں یہاں سے پیسے کمال ہوں یہاں سے لیکن یاد رکھیے پیسے سے زیادہ عزت ضروری ہے اور جس کام میں عزت نہیں ہے جس کام میں سکون نہیں ہے اس سے آپ آگے بھڑ نہیں سکتے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آئی ہوپ میں نے سارے پوائنٹس کور کر لیے لکھے تو تھے میں نے لیکن ہاں جاتے جاتے مجھے شیخ سادی کا ایک کال یاد آ گیا شیخ سادی فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو ضروری ہے لیکن اکل کا استعمال کرتے ہوئے بے واکوف مت بنیں اپنا وقت ضائع مت کریں انٹرنیٹ سے پہلے بھی لوگ پیسہ کماتے تھے آج بھی لوگ انٹرنیٹ کے بغیر پیسہ کماتے ہیں بہت سے راستے ہیں بہت سے طریقے ہیں ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں